اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں کینویس بورٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کینویس بورٹ کا استعمال بہت سی تیزی سے فیمس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کینویس بورٹ جو ہے نا پینٹنگ کے حوالے سے بہت ہی زبردست چیز ہوتی ہے اور اس پر آپ کوئی بھی اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں اپنا ورک کر سکتے ہیں آپ اور کینویس بورٹ کی پرائز کیا ہوتی ہے سائز کیا ہوتی ہے یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو پلیز میر ساتھ رہیے گا اور سب سے پہلے اگر آپ نے میری ویڈیوز کو لائک نہیں کیا اور پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں میں نے یہاں پر کچھ کینویس بورٹ ترطیب سے رکھے ہوئے تاکہ آپ کو سائز سمجھنے میں آسانی ہو سکے یہ چھوٹے والا کینویس بورٹ ہے یہ ٹین بائی ٹین انچز میں ہوتا ہے کوالیٹی کی بات کریں تو یہ پیور اس میں کارٹن کا فیبرک لگا ہوا ہے بیک سائٹ سے کچھ اس طرح سا اس کو لکڑی کا فریم ملا ہوتا ہے پلائس کی بات ساست کرتے چلیں تو یہ ٹین بائی ٹین کا جو کینویس بورٹ ہے یہ آپ کو ون تھرٹی میں ایزی لی کہیں سے بھی مل سکتے ہیں چلیں دوستو اب بات کرتے ہیں ون بائی ون یعنی کہ ٹویلو بائی ٹویلو انچز کا یہ ہمارے پاس کینویس بورڈ ہے ٹھیک ہے کمپنی یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک ایڈورٹائز ٹیگ لگایا ہے ڈالفین آرٹ اینڈ کرافٹ کے نام سے تو یہ جو سائز ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کنوینینٹ سائز ہے بیک سائٹ سے سیم ویسی تیار ہوا ہے اور پرائس کی اس کی بات کرتے ہیں تو پرائس یہ ڈیرڑھ سو روپے میں ملے گا آگے ساتھ انہوں نے فکس لکھا ہے یعنی کہ اس میں کوئی پرائس میں کمی بیشی نہیں ہوگی کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی اور اس کے بعد یہ سائز آتا ہے ون بائی سکسٹین کا سائز ہے یعنی کہ سولہ انچ کی اس کی چڑائی ہے اور اس کی جو انچائی ہے وہ ایز یویل ایک فٹ کی ہے اور اس کینویس بورڈ کی پرائس بھی بہت ریزنیبل ہے سائز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹو ہنڈرڈ اس کی پرائس ہے اور بہت ہی مناسب پرائس میں ہے یہ ایویل ایبل چلیں اب ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس یہاں پر ایویل ایبل ہے بڑا سائز کا بورڈ ہے اس کی جو لیندھ و ویٹھ ہے وہ سکسٹین بائی ٹوینٹی فور ہے یعنی کہ سولہ انچ اس کی انچائی اور چوبیس انچ یعنی کہ دو فٹ اس کی چڑائی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس بھی آپ کا کام کافی ڈیٹیل ورک آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اس کی پرائس بھی بہت مناسب ہے آپ کو اس کی پرائس بتاتے چلیں تو یہ اونلی 300 روپیز میں آپ کو مل جائے گا دوستو کینویس بورڈ کا استعمال آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ پینٹنگ کے بیسک اس میں آ جاتا ہے اور یہاں پر آپ کوئی بھی کسی بھی وارٹر کلر فیبرک کلر یا آئل پیسٹر لکریلی کلر کسی سے بھی آسانی سے اس کے اوپر پینٹنگ کر سکتے ہیں برشز کی ورائیٹی ہوتی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے لیں گے کلر آپ اپنی مرضی سے لیں گے اور اپنا آرٹ یہاں پر دکھا سکتے ہیں تو ویورز بہت سے لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں میں نے وائٹ بورڈ کی ویڈیوز بنائی تھی گرین بورڈ کی بنائی بلیک بورڈ کی بنائی تو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بورڈ ہمیں کیسے ملیں گے آپ ہمیں کیسے پروائیڈ کریں گے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ یہ بورڈ اپنی تریبی سٹیشنی شاپ سے خریدیں اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریٹس اور ان کے سائزز وغیرہ کی نو ہاؤ ہو جائے کہ کس طرح کا سائز ہمیں لینا چاہیے اور کیا ان کے ریٹس ہونے چاہیے بیسک مقصد ہماری ویڈیو بنانے کا یہی ہوتا ہے آپ یہاں سے آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں مگر یہاں پر یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ دوسرے سیٹیز سے ہوتے ہیں اور دور دراز کی علاقوں سے مجھے بہت سے میسیج بہت سے کالز آتی ہیں وہاں پر ڈلیوری کرنا ممکن نہیں ہوتا تو کوشش کیا کریں کہ آپ میری ویڈیوز کو سپریڈ کریں فالو کریں میرے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں یہ موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کی اگاہی کے لیے بنایا بناتا ہوں میں ویڈیو تو پلیز مجھے لائک اور مجھے سپورٹ ضرور کیا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ